بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سائمہ جبی آپ دیکھ رہے ہیں ٹین نیوز سب سے پہلے آج کی تازہ ترین خبریں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے کہا ہے کہ کرپشن کی کرکٹ ٹیم بنا رہا ہوں کپتان نواز شریف ہوں کے جنوبی پنچاب اور سرائی کی خطے میں لوگ تخت لاہور سے تنگا چکے ہیں پاناما کیس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نواز شریف پر ایکشن لے لیا ہے کرپٹ حکومت کا خاتمہ قریب ہے کرپشن کی جنگ جیت گئے تو نیا پاکستان بن جائے گا ڈیرہ غازی خان میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے کہا عمران خان کو سوتے جاکتے وزیر عظم نواز شریف کا خیال ستاتا ہے وزیر عظم نواز شریف سے حسد نے عمران خان کو ذہنی مریض بنا دیا ہے حسد کا کوئی علاج نہیں دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو ہدایت دے عدالت میں مریم نواز لندن فلیٹ کی مالک ثابت نہیں ہوئی عمران خان جلسہ میں بڑھ کے مارنے کی بچائے عدالت میں ثبوت دیں مریم اورنگزیب پریس کلپ جہلم کے انتخابات مہر علیہ صدر اور دل نواز جنرل سیکٹری منتخب مجھے افسوس ہوا انتہائی افسوس ہوا جب ہم آج صبح پریس کلپ پہنچیں خدا کی قسم دکھ ہوا ہے یار پریس کلپ میں چودری فال صاحب کے الیکشن میں زندی الیکشن میں چودری فال صاحب نے ہمیں ٹونیٹ کی تھی ہے بیٹری اور یو پی ایس خدا کی قسم آج تک وہ یو پی ایس یو پی ایس یہاں پہ پڑا اور بیٹری کو غائب ہے میں سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا تعدل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس کامیابی سے نوازا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی ہماری زمداریوں کے بڑھ جانے کا احساس ہے اور جو دوستوں نے ہم پہ یہ باری زمداری ڈالی ہے ہم انشاءاللہ ان کے اعتماد پر پورا ہوتریں گے ہماری ترجیات میں یہ شامل ہے کہ ہم پریس کلپ کو آباد کریں اور دوستوں کو متحد کریں جو اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے کہ تمام صحافی برادری جیلم کی متحد ہو جائے یہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بارہ دوسری پارٹی کو جو دوسرے پارٹسپرنٹ تھے وہ الیکشن سے بھاگ گئے انہوں نے الیکشن نہیں کروائے جبکہ یہ اسی پریس کلپ کی چھت کے نیچے دسمبر کے آخری جمعہ کو انہوں نے الیکشن کروانے تھے لیکن انہوں نے الیکشن نہیں کروائے اور وہ بھاگ گئے الیکشن سے تو اس کے بعد دوستوں نے تمام صحافیوں نے ہمارے پورے پریس کلپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کے حق میں ہیں ہم جمہوریت کے حق میں ہیں کیونکہ الیکشن جمہوریت کا حصہ ہے اور الیکشن ہی ہوں گے تو آج جب الیکشن کا پروسس شروع ہوا تو دوسری دو مقابلے میں تھے امیدوار الیکشن کے تو دوسرے امیدوار سید مصفیشہ بخاری نے یہ اپنے پینل کے ساتھ مہر الیاز کے حق میں دست پردار ہو گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں صحافیوں کی جیت ہے اور صحافیوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں یہ آنے والے دنوں میں صحافیوں کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہوگا اور اسی طرح اگر چلتا رہے تو یہ ہمارا گھر ہے میں ان کو ان تک بھی یہ پیغام پنچانا چاہتا ہوں آپ کے وساطت سے کہ ان کو بھی کھلی آفر ہے وہ آ جائیں واپس آئیں یہ صحافیوں کا گھر ہے ہم سب کا گھر ہے کسی فرد وائد کا یہ پریس کلاب نہیں یہ صحافیوں کا پریس کلاب ہے وہ آئیں گے تو اچھا ہوگا ساتھ مل کے چلیں تو ساتھ مل کے کام کریں کیونکہ صحافی اکٹھے ہوں گے یکجیتی ہوگی تو کام زیادہ اچھے طریقے سے ہوگی جی دیکھیں جی سب سے بڑھ کر جو ہے پریس کلاب کے مسائل ہیں جو یہاں پر متحد ہونا بہت ضروری ہے جو پریس کلاب کے ممبران ہے جو عودہ دران ہے ان کو چاہیے کہ سب کو ایک جگہ متحد کریں جہلم میں سیوریچ پائپ بچھانے کا ملسوس روی کا شکار دنگی پولی سے لے کر بلال ٹاؤن تک ٹوٹی ہوئی سڑک نے عوام کو عذاب میں مبتلا کر دیا سکول ٹائم اور آفیس اوقات میں ٹرافک جہم رہنا معمول بن گیا ٹرافک بن بھی ہونے کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار نکاسی اور تعمیراتی کمپنی نے دیرے ڈال لیے سابق تحصیل نازم جہلم چودری غلام احمد زمورت نے ٹین نیوز کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹین نیوز جہلم کا واحد ویب ٹی وی ہے اور جس طرح یہ عوام کے مسائل کو اچھا کر کر رہا ہے قابل تحسین ہے دیکھیں ماشاءاللہ مجھے بڑی خوش ہوئی ہے جو آپ کو یہ چینل جو آپ اسے ویب بیسٹ یوز کر رہے ہیں پوری دنیا میں یہ جا رہا ہے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آئندہ جتنے بھی چینل ہوں گے وہ میرے حالے یہ سیٹلر ختم ہو جائیں گے وہ بیسٹ جو ہے وہ ویب ہی ہو جائے گا اور آپ نے یہ انیشیٹیف جو لیا ہے یہ میرے حال ہے اپنے علاقے میں وہ آپ مبارک مستق ہیں بلکہ آپ جو ہیں وہ پائے نہیں رہے اس فیلڈ میں تو آپ کو بہت مبارک ہو ملکہ کوہ سار مری میں کل سے شروع ہونے والی برف باری کا سلسلہ آج بھی وقفے وقفے سے جاری اب تک ایک فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پنچاب کشمیر گلگت اور بلتستان میں آج بھی باری اور پہاڑوں پر ورف باری کا امکان ہے شریف خاندان کے چوری میڈیا نے دکھا دی انہیں پھر بھی شرمندگی نہیں ہوئی اور پاکستان کا وقار پوری طرح سے مجروح ہوا اور اس جگہ ہسائی پر پوری قوم کی آنکھیں شرم سے جھگ گئی ہیں اور اگر انہیں پاکستان کی عزت کا ذرا بھی خیال ہو تو فوراں مصطفی ہو جائیں اگر نواز شریف مصطفی نہ ہوئے تو عدالت میں رسوا ہوں گے چود ہی زہد اختر بچھلی کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ جہلم شہر اور گردو نواہ میں گزشتہ کئی روح سے بچھلی کی طویل بندیش نے کاروبار کو بری طرح سے متاثر کر رکھا ہے طویل دورانیہ کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کوئی مشکلات میں ازمزید اضافہ کر دیا موسم سرمہ میں غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ پر شہریوں سمیتا تاجر برادری بھی سراپہ اعتجاد ماہرہ خان پاکستان میں ہی نہیں بلکہ سرحت پار بھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے بھار ٹیو پرستار کے سوال پر ماہرہ خان نے بتایا کہ فلم رئیس کے گانے کے مقبولیت پر شرما گئیں پاکستان گیارہ سال بعد آسٹریلیا میں فتح یاب ایک روزہ میچ میں پاکستان آسٹریلیا کو چھے وکٹوں سے شکست دے دی آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو اکیس رنس کا حدف دیا جسے پاکستان نے چار وکٹوں کی نقصان پر پورا کر لیا کپتان محمد حفیظ نے بہتر رنس کی اننگز کھیلی اور پاکستان آسٹریلیا کو گیارہ سال بعد جبکہ میلبران کرکٹ گراؤنڈ میں بتیس سال بعد شکست دی یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں مزید خبروں اور معرومات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.tennewspk.com اور دیکھتے رہیے 10 news